مجلس آزا چیلم بطاریخ 20 سفر مدفر 1362 ہجری متعدد بائی جولائی سنین 62 لامقام بڑا امام بلک ہر ادر خطیب آزم عالم اسلام حضرت علامہ رشید ترابی صاحب مدلہ العلی خطاب فرمارا یقاتلون فی سبیل اللہی ویحتلون ویحتلون وعدا علیه حقا فی الزورات بسید ترون قرآن ومن اوفا باعده من اللہ فالتبشرین بطیعتم اللہی ما یعطیم به جانب هو القوزی الرحیم الطائبین العابدین الحامدین طائحون الناسعون الطائبین العامدین بالمحریف والناحون عن المنکر وَالْحَافِذِونَا لِحْزِودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَى کسی طویل تقریر کا یہ عنوان نہیں ہے بلکہ کلام مجید سے ایک ایسی آیت کو آپ کے سامنے پوننے کی کوشش کی گئی جس نے ان حقیوں کا تکرہ ہو جن کے انفصو اموال کو اللہ نے خرید لیا ہو اور یہ اس شرط پر کہ ان کے لیے نعماتِ عبدی ہیں یہ وہ بندے ہیں کہ اللہ کی راہ میں لوتے ہیں قتال کرتے ہیں عقل کرتے ہیں عقل ہو جاتے ہیں یہی توراق میں ہے یہی انجیز میں ہے یہی قرآن میں ہے وعدہ جو اللہ نے اپنے ذنہ لیا ہے اور کون ہے اللہ سے پر کر وعدے کا فیرہ کرنے والا ناکہ پتہ خوش ہو جاؤ ناغہ ہو جاؤ اس تجارت پر جو تم نے کی ہے یہ بڑی کامرانی ہے یہ وہ بندے ہیں توبہ کرنے والے پہ عریف اللہ کی کرنے والے سجدے کرنے والے رکوم کرنے والے روزے رکھنے والے لیوٹیوں کا حکم دینے والے بڑائیوں سے روکنے والے حدودِ الہی کی حفاظت کرنے والے صاحبانِ ایمان ہیں یہ بندے جن کے نفتوں کو اور جن کے اموال کو اللہ نے خرید لیا ہے وہ بندے ہیں جو اپنے نفت کو نم بیٹھتے ہیں جو اپنے انفس اموال کا یوں سودا کرتے ہیں وہ بکی ہوئی چیز کو پھر دوسرے کے ہاتھوں نہیں بیچتے اس لیے حسین ابن علی سے کوئی بیعت کی توقع کر ہی نہیں سکتا تھا اور نہ اس کا امکان تھا چار پیرائیں ہیں کربلا کی منزل پر چار ایک پیرائیں سیاسی ایک پیرائیں اخلاقی ایک پیرائیں مذہبی ایک پیرائیں عرفانی کربلا کا پیرائیں سیاسی یہ ہے کہ خسین اللہ کی حاکمیت مطلقہ کے مقابل کسی اور کی حاکمیت کو تفلیم نہیں کرتے یہ پیرائیں سیاسی ہے کربلا کا میں چہلوں کی شام کو یہ پیغام آپ کو دے رہا ہوں کربلا کا پیرائیں سیاسی یہ ہے کہ خسین اللہ کی حاکمیت مطلقہ کے سامنے کسی اور کی حاکمیت کو تفلیم نہیں کرتے پیرائیں اخلاقی یہ ہے پیرائیں اخلاقی یہ ہے یہ کہ خسین ابن علی تھوڑی سی دنیا کے لئے اپنے جمیل القدر نفس کو جو بٹ چکا ہے کسی اور کو بیشتے ہیں یہ اخلاق کی منزل ہے پیرائیں پیرائیں مذہبی یہ ہے کہ خسین کسی انسان کو خوش کرنے کے لئے معصیت خالق کو گوارا نہیں کرتے اور پیرائیں عرفانی یہ ہے کہ خسین اپنی مرضی محدود کو لا محدود مرضی الہی میں فنا کر رہے ہیں اور بتلاتے جا رہے ہیں کہ اب خسین کی کوئی مرضی نہیں اب جو کچھ مرضی ہے وہ پروردگار کی مرضی ہے اس شان سے خسین آئے اور اس شان سے خسین نے اپنی خدمت کی انجام دہی میں اپنا وقت صرف کیا ایک کم محرم کو ہم نے تیرا سو بادسی کا آغاز کیا تھا ہم نے چان محرم کا دیکھا بڑی تمنہیں دل کو تھی کہ اب کے ہم پرزند رسول کا جی کھول کے ماتم کریں گے جی کھول کے غم کریں گے دس دن گزرے پھر بھی ایک تسلی تھی کہ چہلم تک موقع ہے چہلم تک یہ غم رہے گا کوئی خدمت کریں گے آہستہ آہستہ وقت گزرتا چلا یہاں تک چہلم کا دن بھی گزر گیا شام ہونے کو ہے اب جائے زالو اپنے اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھے کہ کس نے مظلوم کا کتنا ماتم کیا کتنا وقت دیا کیا سبخ لیا بچوں کی کیا تربیت کی ذرا سا جائے زالو اور اس کے بعد پھر ہم آگے بہ جائیں گے سنو ہم سے خدمت نہ ہو سکی مہمان آیا اور جا رہا ہے چہلم کا دن ختم ہو چکا ایک جلوس میں آپ نے شرکت کی بحمداللہ آپ کے خدمتگاروں نے آپ کو بڑی ہی سہولتیں دیں اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے بھی آپ سے تعاون کیا میں اس موقع پر اپنا پریدہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کے اڈمنسٹریشن کا شکریہ آدھا کروں کلیکٹر کا شکریہ آدھا کروں ڈی آئی جی کا شکریہ آدھا کروں اڈمنسٹریشن کے ذمہ دار دوسرے افراد اور پولس کے دوسرے افراد بھی شکریہ کے متحق ہیں کہ انہوں نے آپ کا تعاون کیا آپ نے ان سے تعاون کیا اسی طرح سے کام بنتے ہیں بحمداللہ جلوس آہستہ 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 ایرانیان کی طرف جا رہا ہے میری آواز ہر جگہ سے ان تک پہنچ رہی ہے تم نے بڑی محنت کی پڑا ساتھ دیا یقیناً سیدہ تم سے خوش ہوں گی ماتم کرنے والوں میں تم سے کہہ رہا ہوں یقیناً تمہارے پھکتے ہوئے سینے تمہارے سینوں سے گرتا ہوا لہو یقیناً تمہاری نجات کا ذمہ دار ہے جاؤ جاؤ آج اس طرح سے عزا کو ختم کرو کہ دل مطمئن ہو جائے اور پھر فقط یہی اتمنان نہیں بلکہ اس اتمنان کو بھی ساتھ لے جاؤ کہ ہم اپنے بچوں کو ایک پیغام دے رہے ہیں آنے والی نسلوں کو ایک پیغام دے رہے ہیں اور اس طرح سے غاقِ کربلا کو امانت بلا کر ہم آنے والی نسلوں کو صوب دیں گے ہر شخص نے آج اپنی ہمت کے مطابق کام کیا سننے والوں نے با مسلسل زحمت کی دھوپ میں پٹیل پارک میں بھی بیٹھے رہے یہاں بھی مطبط دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں جلوز میں بھی شرکت کی گھروں میں بھی مجلسیں تھی اور پھر ماتم کرنے والوں نے تو یقیناً اپنا فریضہ ادا کیا علم آگے بہتے چلے جا رہے ہیں سواری آگے بہتی چلی جا رہی ہے یہ وہی سواری ہے کہ جس سواری کے مطالق میں عرض کر چکا کہ اس شان سے مدینہ آئی اس شان سے مدینہ پہنچی کہ دنیا کی نگاہیں لگی ہوئی تھی کہ معلوم نہیں اب شہزادی زینب کیا کہے اور اب شہزادی زینب کون سا خدبہ دے گی دنیا کی نگاہیں لگی تھی مگر میری شہزادی نے فقط اپنے جب کو ایک سلام کر کے کربلا کے سارے راست کو بیان کر دیا امت کی ساری قیتیت کو واضح کر دیا ایک سلام ثانی زہرہ کا السلام علیکہ یا جدہ نانا کے روزے پر وہ عجیب اثر رکھتا تھا ان ساری چیزوں کو آپ سن چکے میں نے آپ کو اس لئے طلب نہیں کیا ہے یہاں کہ میں کہی ہوئی باتوں کو پھر کہوں میں نے آج آپ کو اس لئے ذہمت دی اور ہر سال چہلم کی شام کو آپ کو ذہمت اس لئے دیتا ہوں کہ دو چار دقیقے آپ میرے ساتھ کچھ فکر کریں کچھ سوچیں کہا تو یہ گیا کہ روزہ رسول پر قافلہ پہنچا میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ روزہ رسول کے بعد ثانی زہرہ جنت وقی میں بھی گئی ہوں گی ماں کی قبر پہ بھی پہنچی ہوں گی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب بیٹی ماں سے ملتی ہے تو سب سے چھپائے گی سب سے رودات بیان نہ کرے گی مگر جب ماں سامنے ہوتی ہے تو پھر بیٹی کسی بات کو نہیں چھپاتی معلوم نہیں کیا کہا ہو ثانی زہرہ نے معلوم نہیں کیا گکبو بھی ہو لیکن ہم کو مقاتل سے اتنا پتا چلتا ہے کہ جس پیراہن کو نانا کی ذریع پر ڈال کر پھر واپس لے لیا تھا اس پیراہن کو لے کے جنت البقی میں گئی تھی اور جا کے کہا تھا اما آپ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں جب رہا ہو کر مدینے آؤں تو آپ کے بچے کا پیراہن واپس لاؤں اما یہ آپ کے حسین کا کرتا ہے علماء مقاتل نے لکھا دو کامتے ہوئے ہاتھ نکلے دو کامتے ہوئے ہاتھ نکلے لاؤ زینب میرے پچے کا پیراہن مجھے دے تو زہرہ نے پیراہن لے لیا معلوم نہیں کب کس دن کہا اس پیراہن کو پیش کریں گی بہر صورت یہ بھی آپ کو معلوم ہو چکا لیکن میں جس مقصد خاص پر کچھ جملے عرض کرتا ہوں اب میں ان جملوں کو آپ کی خدمت میں پیش کروں مسافر جب گھر کو واپس آتے ہیں تو کتنی حسرتوں کے ساتھ آتے ہیں کتنی تمناوں کے ساتھ آتے ہیں شام غریبہ کی حقیقت تو آپ کو معلوم ہے اللہ وطن کی شام تو سکون کی شام سمجھی جاتی ہے وطن کی شام تو راحت کی شام سمجھی جاتی ہے کہ مسافر گھر آ رہے ہیں مسافر وطن آ رہے ہیں مسافر اپنے اپنے مقامات پہ پہنچ رہے ہیں اب یہاں راحت ملے گی اب یہاں آرام ملے گا اللہ یہ دروازہ کھلا بیت شرف کا اب آئے مسافر امی لیلہ آئیں اب نظر پڑی اس کمرے پر جہاں علی اکبر رہتے تھے اب نظر پڑی اس جگہ جہاں چارہ برس کا لام رہتا تھا کیا کہتا ہوگا دل امی لیلہ کا علی اکبر کہا ہو بیٹا اب اس گھر میں جی کیسے لگے امی فروانے دیکھا ہوگا قاسم کا کمرہ بیٹا قاسم کہاں رہ گئے یہ مسافر کہاں چھوٹ گیا اون محمد کی جگہ قالی اب پاس نہیں اب پاس کے بھائی نہیں اور ہائے وہ ستم رسیدہ زینب جس نے پورے گھر کو تنہا پایا ہوگا کہ اب اس گھر میں بھائی نہیں اب اس گھر میں بچے نہیں اب اس گھر میں زینب پر کیا سکون ملے ایک آہ قلب زینب سے نکلی ہوگی کہ ہائے فاطمہ کا کیا بھرا گھر اجر گیا ہائے فاطمہ کا کیا بھرا گھر پر بہت ہو گیا کسی جگہ مردوں میں کوئی نظر نہیں آتا کسی جگہ بچوں میں کوئی نظر نہیں آتا ارے دودھ پیتے بچے نہیں ارے چلتے پھر سے بچے نظر نہیں آتے کون کس کو پکارے یہی وجہ تھی کہ تاریخ بدلاتی ہے گھبرا گھبرا کے دینیاں روے رسول کو کھلی جاتی ہم جا کے گھنٹی یا رسول اللہ ہمارا گھر جار گیا یا رسول اللہ ہمارے گھر سنسا ہمارے گھر سنسا